بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سورنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیر سورنٹس ہم کلاس 11 چپٹر نمبر 2 لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا فرس ٹاپک تھا بیسک کونسپٹ آف ویکٹرز تو فرسٹ لیکچر میں ڈیر سورنٹس ہم نے سکیلرز اور ویکٹرز کے بیٹوین ڈیفرنس کو بڑی دیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم اب ڈیر سورنٹس یہ اگر ٹاپک آپ اپنی بھوک میں دیکھیں تو آپ کو فور پراغرافز نظر آئیں گے اب ان پراغرافز میں سے کیا چیزیں آپ نے تیار کرنی اور کونسی چیزیں تیار نہیں کرنی وہ ساری باتیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو جو کم ہم یہاں پر کرنے جا رہے ہیں وہی کچھ آپ تیار کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں سمجھیں اور چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم ڈیر سورنٹس اس طرح سے ایک سسٹم آپ کی بک میں دکھایا گیا ہے جس کو آپ ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں یا اس کا دوسرا نیم ہے کارٹیئن سسٹم اب اس میں یہ دو لائنز اگر آپ غور کریں تو ایک دوسرے پہ کہہ ہیں پرپینڈیگولر ڈرا کی گئی ہے یعنی کہ ان دونوں لائنز کے بیٹوین اینگل کیا بن رہا ہے نائنٹی بن رہا ہے اب ان لائنز کو ہم کیا نام دیتے ہیں اور اس سسٹم کو کیا نام دیتے ہیں یہ ہم ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھتے جائیں گے اور آپ کو ڈیاگرام سے بتاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈیفینیشنز لکھ رہی ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہم ڈیفائن کریں گے کوارڈینیٹ ایکسیز کو تو ڈیوشنز پھر لکھیں ذرا کہ دی ٹو آر دی ٹو اور تھری ریفرنس لائنز ریفرنس لائنز ڈر سٹوٹس at right angles right angles کی جگہ ڈیر سٹوٹس آپ چاہیں تو ورڈ پرپینڈی گزر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ دونوں لائنز 90 کے اینگل پہ ڈرا کی گئی ہوں تو at right angles کا مطلب کہہ ہے کہ دونوں لائنز 90 کے اینگل پہ ڈرا کی گئی ہوں ٹھیک ہے are known as coordinate axis coordinate axis اب ڈیرشنس اسی definition کو دیگرام میں دیکھیں کہہ کہہ رہا ہے کہ 2 اور 3 دو بھی ہو سکتی ہیں 3 بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے سسٹم لیے اس میں 2 reference lines ہے یعنی کہ اس کے لحاظ سے یہ reference lines اور اس کے لحاظ سے یہ والی reference line تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں reference lines ہیں ایک یہ والی horizontal line اور دوسری کہہ vertical line تو یہ دونوں lines ایک دوسرے پہ کہہ ہیں right angle پہ draw کی گئی ہے یعنی کہ ان دونوں کے between angle کہہ ہیں یہاں پہ 90 آپ جیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جہاں مرضی دیکھیں ان دونوں کے between angle کیا بن رہے ہیں 90 بن رہے ہیں تو یہ جو 2 reference lines ہم نے draw کی ہے at 90 angle تو ان دونوں reference lines کو ہم بولتے ہیں coordinate axis ٹھیک ہے اب دو کے علاوہ یہ 3 lines بھی ہو سکتی ہے تو دیوز پرس یہ ایک axis والی line horizontal line دوسری vertical line جس کو ہم نے y axis کا نام دیا ہوئے ایک اور line ہوگی جو ان دونوں lines پہ perpendicular ہوگی ان دونوں lines پہ کیا ہونی چاہیے perpendicular اسے ہم نام دیں گے z axis کا تو وہ line کہاں پہ ہوگی وہ یہ یہاں پہ ہوگی یعنی کہ اب یہاں پہ line تو draw نہیں ہو سکتی تو چاہے تو آپ اس کو یہاں پہ draw کر سکتے ہیں کہ اگر یہ z axis ہے تو یہ اس کا پیچھے negative z axis ہوگا اس طرح یہ ہمارے پاس y positive یہ کہ ہے y negative یہ x positive یہ x کہ ہے negative یعنی کہ اس سائٹ پہ ساری values کیا ہوں گی negative اچھا یہ sign convention ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سائٹ پہ ہمیشہ negative رہیں گے یہ کوئی rule نہیں ہے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید math کا نا rule ہے کیونکہ چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوتا ہے نا کہ جو right سائٹ پہ x ہوگا اس پہ ساری values کیا ہوں گی positive اور اس سائٹ پہ کیا ہوں گی negative اوپر positive اور نیچے negative اگر آپ اوپر negative لے لیں نیچے positive لیں تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا کوئی math نہیں change ہو جائے گا physics نہیں change ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ sign convention ہے آپ خود set کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم نے چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہمیں یاد ہے اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو یاد رکھا کے چلتے ہیں کہ اگر right سائٹ پہ چلیں گے تو x-axis کے پہ جتنی values یہاں پہ ہوں گی positive اور اس سائٹ پہ ساری negative اس سائٹ پہ positive اور اس سائٹ پہ negative ٹھیک ہے تو جس طرح آپ چاہیں اس کو یاد رکھ لیں اب ڈیر سورج میں بات کر رہا تھا کہ z-axis تو یہاں پہ اب line draw نہیں ہو سکتی آپ کی طرح یا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب اگر 3 lines ہوں تو پھر یہ x بن جائے گا یہاں پہ اور یہ آپ کے پاس y بن جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا جائے گا z آ جائے گا اور اس z positive کا پیچھے کیا ہوگا negative بھی z ہوگا صحیح ہے تو اس طرح 2 or 3 reference lines اگر ایک دوسرے پہ 90 angle پہ draw کی گئی ہو تو ان کو اب کیا بولتے ہیں coordinate axis بولتے ہیں بس یہ ایک definition یاد رکھنی ہے اور اس طرح سے ان دونوں reference lines کو آپ نے 90 angle پہ draw کرنے ہیں تو یہ آپ کی ایک definition complete ہو جائے گی یہ آپ سے short question میں پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی Cartesian system کیا ہے اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیں کہ dear students ہم جو عام طور پہ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے positive x axis تو اس horizontal line جو کہ positive x axis پہ ہے اس horizontal line کو ہم کیا نام دے رہے ہیں x axis تو sometimes dear students اسے آپ x axis جو کہ horizontal line ہے اسے آپ abscisa کا بھی نام دیتے ہیں abscisa ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ distance along x axis لے رہے ہوں گے تب ہم اسی کو sometimes کیا نام دیتے ہیں abscisa کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ y axis پہ غور کریں تو y axis والی line جو کہ vertical line ہے اسے sometimes dear students آپ نام دیتے ہیں ordinate کا یہ اپنے math میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ordinate تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھئے گا کہ y axis والی line کو آپ ordinate کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آپ numbers لیں گے values لیں گے distance لیں گے اور جو x axis پہ ہے اسے آپ abscisa کا بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک اور ان abscisa اور ordinate کے جو perpendicular line ہوگی اس کو کیا نام دیں گے z axis کا نام دیں گے بس اب یہ ساری باتیں آپ کی یہاں تک ختم ہو چکی ہے اب چلتے آگے بھئے kaartian system کیا ہے دیوسترنٹ سے rectangular coordinate system کو ہی kaartian system کہتے ہیں اور kaartian اس word کے اندر یاد رکھے گا کہ ایسا system جس کے اندر x y z kaartianes کی بات کی جائے اسے kaartian system کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بھی ہوتا ہے sr theta والا جسے spherical polar coordinate system کہتے ہیں وہ math کہ ہے برنہ ہم یہاں پہ physics پڑھ رہے ہیں وہ ہم چیز ڈسکس نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک نشانی یاد کروا رہا ہے کہ kaartian system سے مراد یہی ہوگا کہ ایسا system جس کے اندر x y z کی بات کی جائے صحیح ہے اب ہوتا کیا ہے تو ڈی ایس ونسی یہی جو آپ کے پاس system ہے نا this system is called kaartian system تو ہم اس کو لکھیں گے کیسے وہ ذرا دیکھ لیں تو یہی باتیں دوبارہ لکھنے لگا ہوں کہ the set of these بھرے these کیوں لگایا کہ یہی جو ہم بات کر کے آرہے ہیں these two are three these these two are three mutually کیونکہ دو یا تین جو بھی reference lines آپ نے draw کی ہیں وقت دوسرے پہ کہیں ہیں perpendicular تو mutually perpendicular 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 lines intersecting perpendicular lines کیا کر رہی ہیں intersect کر رہی ہیں نا lines intersecting at a point intersecting at a point is called is called a rectangular coordinate system یا پھر دوسرا نام کہہ kaartian system لو جی وہی بات لکھی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سو اس کو الفاظ میں بنا کے لکھ دیئے کہ یہ جو ہمارے پاس system ہے یہ کیا کر رہتا ہے kaartian system کہ رہتا ہے کہ the set of these two are three mutually perpendicular lines intersecting at a point of intersection the point of intersection of coordinate axis is called origin ھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ point ہے اس کے part next ہمارے پاس definition آتی ہے coordinates کی تو ابھی اس کو رہنے دیں پہلے تھوڑا سا آگے سمجھ لیں پھر آپ کو coordinates بتائیں گے کہ coordinates کیا ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہمارے پاس جو coordinates ہوتے ہیں وہ numbers ہوتے ہیں x پہ اور y پہ تو وہ ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اب چلتے آگے تو یہ ہمارے نے system بنایا اس system کو ہم نے یہاں پہ define کیا تو اب اس کا مطلب میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کو سارا system ہم نے سمجھایا ہے ایک ایک line تو system ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کریں کہ اس system کے اندر اگر ہم plane میں vector کو draw کریں تو وہ کس طرح سے کریں گے اور space میں اگر vector کو draw کرنا تو پھر کس طرح سے کریں گے یعنی بک میں third اور fourth آپ paragraph نظر آئیں گے وہ plane کے اور space کے نظر آئیں گے تو first paragraph جو آپ کا ہے وہ complete ہو چکے اور second میں سے کچھ بات ہیں یہاں پہ complete ہو چکے ہیں اب چلتے آگے vector in plane plane کا مطلب ہوگا جس کو two plane بھی کہہ سکتے ہیں اور plane میں یہی مراد ہوگا کہ جو اپنے frame of reference لیے ہے اس کے اندر two dimensions ہوں صحیح ہے ایک x اور y ہو یا ایک x ہو دوسرا z ہو یا ایک z اور y ہو بس دو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ dimensions ہونی چاہیے تو اس سے مراد کیا ہوگا plane ہوگا اور space سے مراد وہ space نہیں ہوگی خلا جو آپ سمجھ لیتے یہ پہ space سے مراد ہوگا کہ آپ کے پاس three dimensions ہوگی یعنی x x و y و z و 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 سب سے پہلے ڈیوی define کرتے ہیں کہ vector in plane یعنی کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ plane میں اگر vector goben drag کرنا تو اس کے لئے ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں vector in plane requires کتنی dimension ہونی چاہیئے two dimensions requires two dimensions اب two dimensions سے مراد کیا ہے dear students کہ ایک آپ کے پاس x axis والی line ہونی چاہیئے اور دوسری y axis والی line ہونی چاہیئے اگر یہ دو lines آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس plane کہ لائے گی تو اب اس کے اندر ایک vector کو draw کریں دو dimensions آگئی ایک y axis والی line ڈراغ اور x axis والی line اور دونوں ایک دوسرے پہ پہ پر 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 90 کے angle پہ ہم دونوں lines کو draw کیا تو دونوں lines جس point پہ مل رہی ہیں دوسرے کو cut کر رہی ہے وہ point کیا کہ لائے گا origin تو یہ plane system کہلاتا ہے two dimension لائے صحیح ہے تو اس کے اندر ایک vector کو ہم نے کیا کرنا ہے دراغ کرنا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس first quadrant کو بول لیں یا x y plane کہ لیں تو اس x y plane کے اگر یہاں پہ ایک کوئی point مجود ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس point p کو آپ vector کی form میں draw کریں دیکھیں ابھی میں یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ اس point کی location کو describe کریں یہ ہم آگے position vector میں پڑھیں یہاں کرنا چاہے تو discuss کر سکتے لیکن ضروری نہیں ابھی نہ کریں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس point کو اس plane کے اندر میں vector کی form میں draw کرنا چاہوں تو بس ایک ہی طریقہ ہے یاد رکھ لیں کہ اس point کو آپ اس origin سے ملا دیں جیسی آپ اس point کو اس origin سے ملائیں گے تو آپ اس point کا ایک vector مل جائے گا تو دیکھیں میں اس point کو کیا کرتا ہوں اس origin سے ملا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی صحیح ہے اب یہ آپ کے پاس ایک vector آ جک ہے جیسی آپ اس point کو اس origin سے ملائیں گے تو یہ point کا آپ کو ایک vector مل جائے گا اب یہ بھی مطلب ہو سکتے ہے کہ plane کے اندر اس point کی location کو describe کر دیں آپ پہ 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 چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس origin سے اس point تک پہنچنے کے لئے آپ along x axis بھی move کرنا پڑے گا اتنا distance اور اس کے بعد along y axis بھی آپ کو اتنا distance travel کرنا پڑے گا تب آپ point p پہ پہنچ سکتے تو اب جو آپ نے x axis کے along distance cover کی اسے ہم نام دیتے ہیں suppose کریں a اور along y axis آپ نام دیتے ہیں b یہ بھی distance ہے a اور b distance ہے تو یہ جو ہمارے پاس a اور b distances موجود ہیں ان کو آپ numbers بھی بول سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں numbers یعنی کہ دیکھیں اگر یہاں پہ ہمارے پاس number 1 یہاں پہ ہے 2 اور یہاں پہ suppose کرتے ہیں 3 اس کا مطلب آپ نے 3 meter کہہ لیں وہ آپ distance cover کیا ہے along x axis اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بول دیتا ہوں suppose کریں 1 یہاں بول دیتا ہوں 2 یہاں بول دیتا ہوں 3 sorry یہاں بول دیتا ہوں 3 اور یہاں suppose کرتے ہیں یہاں بول دیتا ہوں 4 ٹھیک ہے تو اب x axis پہ 3 centimeter کا distance یا meter کا کچھ بھی بول سکتے ہیں میں 3 اور اس کے بعد along y axis وہ کتنا ہے 4 تو دیکھیں یہ کیا آگئے یہ numbers آگئے نا انہی numbers جن numbers نے basically اس point کی location کو describe کیا indicate کی ہے انہی numbers کو انہی numbers کو چیز کیا بولتے ہیں coordinates بولتے ہیں اب یہ numbers ہوں گے along x axis اور y axis تو آپ دیکھ پس coordinates کہلاتے ہیں یہی definition ہم نے یہاں پہ لکھی ہے تو دیکھیں ایک point کی location کو بھی آپ نے describe کر لیا آپ کو vector بھی plane کے اندر مل گیا اور آپ coordinates کی بھی سمجھ آگئے تو تین چیزیں آپ نے اس diagram سے یاد رکھنی ہے آخری چیز جو دیرسوئنٹس یہاں پہ یاد رکھنے والی وہ کیا ہے وہ ہے دیرسوئنٹس angle کہ یہ جو آپ نے vector plane کے اندر draw کیا ہے یہ کسی خاص angle پہ draw کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر یاد رکھئے گا کہ اس positive x axis کے ساتھ جو angle بن رہے ہے اس کو نام دیتے ہیں theta کا angle بسکل یہ direction کو represent کر رہے اب ڈیرسوئنٹس یاد رکھئے گا کہ theta کے لئے دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ number one ایک تو آپ نے جو angle لینا ہے نا یہ from positive x axis کے ساتھ لینا ہے یعنی کہ جو vector angle بنائے گا وہ angle theta آپ نے ہمیشہ physics پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے کہ angle لینا ہے وہ from positive x axis سے لینا ہے اور دوسری بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ theta کی direction ہے وہ کیا لینا ہے anti clockwise وہ کیا ہونی چاہیے anti clockwise anti clockwise یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی angle theta کے لئے صحیح تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ theta ہم نے from positive axis لی ہے اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں اس کی direction کیا anti clockwise گھڑی کے اُلٹ ہے تو یہ آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ angle theta کے لیے دو بات ضرور ہی ہے لیکن یہاں پہ فیلال یہ نشانی یاد رکھ گا اب ایجی vector in space تو جو کام آپ نے یہاں کی ہے وہی آپ 3 dimension میں کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ 2 dimension یعنی دو axes آپ کو چاہیئے ٹھیک ہے تو اگر 2 axes آپ کو چاہیئے تو پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ plane کے اندر coordinates کتنے ہونے چاہیئے تو coordinates بھی کتنے ہوں گے 2 تو پھر یہ point بھی یاد رکھئے گا کہ has 2 coordinates اب مجھے بتائیں یہاں پہ 2 coordinates کون کون سے ہیں A اور B یہ ہی ہے نا چھوٹی بات سار یاد رکھنی ہے vector in space تو اس کو کیسے define کریں گے یہ definition لکھیں گے لیکن یہاں پہ 2 کی جگہ 3 لکھ دیں کہ vector in plane اب کیا جائے space space requires 3 dimensions 3 dimensions 3 dimension سے مراد کیا ہوگا کہ 3 coordinates یا axes ہونے چاہیے x axes اس کے بعد y axes اور اس کے بعد z axes 3 axes ہونے چاہیے ٹھیک اور اگر 3 dimension ہے تو coordinates کتنے ہونے چاہیے وہ 3 ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں یہاں پہ لکھتے ہے تو دیکھیں ڈیاگرام میں یہ x axes y axes z axes ایک چیز یاد رہے اگر آپ y کو x کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو z کہہ لیں اس کو z کہہ لیں اس کو y کہہ لیں اس کو z کہہ لیں یہ آپ خود select کرتے ہے یہ sign conventions ہے جس طرح سے مرضی لکھنا چاہئے ہے تو یہ تین اور دوسرے پہ perpendicular ٹھیک ہے نا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ x x x z x z 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 میں ہم نے سلا دیا کہ بھئی تو یہ ھ سکون کار ایکچول میں یہ 3 dimension ایسے ہی ہے یہ ایسے اب دیکھیں جیسے مرضی دیکھ لیں آپ کو تینوں کے between angle 90 ہی ملے گا دیکھیں یہ آپ کے پاس x-axis angle 90 یہ y-axis y اور z کے between angle 90 y اور x کے between angle 90 z اور x کے between بھی angle کیا ہے یہ دیکھیں 90 تو اس طرح سے یہ تینوں آپ کو 90 کے angle پہ ہی نظر آئیں گی دیکھ سکتے ہیں تو ایکچول میں اس طرح سے draw کیا گیا ہے لیکن اب یہاں پہ line draw ہو نہیں سکتی اس لئے ہم نے اس کو لٹا دیا ہے کہ سکون کر صحیح تو تینوں کے between angle 90 ہے اب دیکھر سنٹس وہی چیز کہ اگر آپ space کے اندر ایک point کو کہیں پہ بھی suppose کریں point کو ہم draw کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جیس point کی location کو اگر describe کرنا ہو یا point کو vector کی form میں draw کرنا ہو تو پھر کیا طریق ہے کہ آپ اس point کو دیکھر سنٹس کیا کریں origin سے ملا دیں suppose کریں یہ point P ہے اب اس کو vector کی form میں draw کرنا ہو یا یہ کہہ لیں کہ اس کی location کو describe کرنا ہو کہ یہ space کے اندر کہاں پہ مجود ہے تو اس کا یہ کی طریقہ ہے کہ بھائی اس کو origin سے ملا دو تو دیکھر سنٹس یہ اس کو origin سے ملا دیں لو جی آپ کو کیا مل گیا اس point کا vector مل گیا point کی location آپ کو پتا چل گیا کہ space میں کہاں پہ مجود ہے یہ point تو اب یہ جو آپ کو vector مل ہے suppose کریں اس کا نام کہہ ہے جی اے تو اس کا مطلب اس point تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 distance cover کرنے پڑیں گے 3 dimension میں یہ point ہے نا تو اس کا مطلب پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو x-axis کے along اتنا چلنا پڑے گا پھر اس کے بعد y-axis کے along اتنا چلنا پڑے گا اور پھر z-axis کے along چلنا پڑے گا اب z یہاں پہ مجود ہے تو اگر میں سمجھانے کے لیے صرف c کے اوپر ڈرہ کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے 3 distance cover کر کے پھر یہاں پہ پہنچنے کیونکہ آپ کے پاس یہ کہہ ہے 3 dimension ہے space ہے تو پھر اس distance کو ہم نام دیتے ہیں a کا اسے نام دیتے ہیں b کا اور اس کے اوپر جو line ہوگی اسے نام دیتے ہیں c کا تو point b تک پہنچنے کے لیے space میں آپ کے پاس coordinates کتنے ہوں گے 3 ہوں گے a b اور c تو اس کا مطلب اس vector in space میں جو آپ کے پاس coordinates ہیں وہ بھی کتنے ہیں 3 تو as 3 coordinates ٹھیک ہے یہ بھی ایک بات یاد رکھ لی ہے اب a b c basically numbers ہیں distance ہیں یعنی کہ x axis کے along آپ کو اتنا distance cover کرنا پڑے گا y کے along آپ کو اتنا کرنا پڑے گا اچھا اس کو اگر y کہہ رہے ہیں تو پھر یہ y ہے اگر اس کو z کہہ رہے ہیں تو پھر یہ z ہے اور یہاں پر suppose کار لیں یہ x ہے تو یہ 3 distances ہیں صحیح ہے نا a b c اس کو آپ numbers بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح ڈیرسوڈنٹس ایک space میں vector کو draw کرنے کا طریق ہے اب چوتھی بات کیا رہے گی angle تو پھر یاد رکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ from positive x axis angle لیا جائے گا جس مرضی quadrant میں آپ کا vector لائک کریں تو یہاں پہ دیکھیں x axis سے اس vector تک کا جو angle ہوگا وہ ہوگا جی اسے نام دے دیں ڈیرسوڈنٹس alpha یہ آگ گیا alpha اور y axis سے اس vector تک کا جو angle ہوگا اس کو نام دے دیں ڈیرسوڈنٹس beta c alpha beta آپ رکھ سکتے ہیں theta 1 theta 2 theta 3 بھی کہہ سکتے ہیں اور جو z axis سے اس vector تک کا angle ہوگا اس کو نام دے دیں ڈیرسوڈنٹس gamma alpha beta gamma are the angles اب ایک چیز کا خیال رہے کچھ شرنس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے تو کہا تھا کہ direction کیا ہونی چاہیئے anti clockwise تو x axis سے vector تک کی direction دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا رہی ہے positive alpha کا مطلب direction کیا رہی ہے direction بنتی ہے اسی طرح پھر کچھ شرنس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ y کی بھی ٹھیک ہے کیونکہ anti clockwise یہ دیکھیں یہ بھی direction کیا ہے anti clockwise تو اسی لئے alpha اور beta کو positive لیا گیا لیکن یہاں پہ ذرا غور کریں تو یہ z axis کی جو direction آ رہی ہے تو clockwise آ رہی ہے گھڑی جیسی ہے گھڑی بھی اس طرف چل رہی ہے direction بھی اسی طرف آ رہی ہے لیکن اس کو پھر لیا بھی positive ہوئے تو یہ پتہ نہیں کیا گھڑ بڑ ہو گئی ہے یہ غلط لکھا ہوئے بک میں this one's کوئی غلطی نہیں ہے اس کو صرف سمجھیں دیکھیں actual میں تو یہ والا axis وہ یہاں پہ ہے تو اگر یہ چیز آپ کو یہاں دکھائی ایسے دے رہی ہے actual میں ایسے نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں آپ تھوڑی سی گھر بیٹھ کے اچھے طریقے سے اس کو practice کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں یہ تینوں positive ہیں اور تینوں کی direction anti-clockwise ہی ہے یعنی کہ گھڑی کے اُلٹ جب جب آپ چلیں گے تو وہ کیا ہوگا anti-clockwise اور اس کو آپ کہہ لیں گے positive یہ والی direction بھی گھڑی کے اُلٹ ہے یہ والی بھی گھڑی کے اُلٹ ہے یہ والی بھی actual میں گھڑی کے اُلٹ ہی ہے اسی لئے اس کو positive لیا ہوئے anti-clockwise ہی ہے لیکن آپ کو دکھائی دے رہی ہے clock-wise تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے check کرنے یہ کوئی غلطی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ اس طرح سے three axes ہیں اور یہ suppose کر لیں جی آپ کے پاس کہ ہے وہی vector ہے جو a draw ہوا ٹھر ہے تو یہ vector آگیا صحیح ہے اب یہ بالکل plane دیکھ لیں یہ ایسے ہے یہ آپ کے پاس x axes یعنی کہ یہ y axes آگیا چلیں اس کو y کہہ لیں یہ y axes یہ z تو یہ z اور یہ کہہ ہے یہ x ہے کیونکہ actual میں x یہاں پہ ہے اور یہ اس کے بیچ میں کہہ ہے red والا یہ vector ہے اس کو یہاں لکھ دے draw کرتے ہیں اور اس کو یہاں تک ہے red والا vector ہی آپ کو دکھائی دے یہ draw ہو گیا وہی چیز میں نے یہاں پہ draw کر دی اب اس کو سمجھیں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں جب آپ جب اس anti clock ویسے کو check کرنا تو جس axis کے ساتھ آپ نے angle check کرنا اس axis کے سامنے plane کے اندر آپ نے گھڑی کو رکھنا ہے clock رکھنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ وہ direction گھڑی کے ulet ہے کے نہیں تو جب اس axis کو چیک کریں گے تو یہ angle بنت ہے ایسے گھڑی anticlockwise ٹھیک پھر آپ اس axis کی باری پہ دیکھیں ایسے angle لیں گے تو اس axis کے سامنے plane بنتی ہے اس کے لئے یہ plane تھی اس کے لئے یہ plane ہے تو اس plane میں گھڑی رکھیں اور چیک کریں یہ angle بھی اس گھڑی کے چیک کرنے یہ آپ نے بیٹھ کے چیک پڑتا ہے جب اس axis کو دیکھنا چاہیں گے گیمہ angle کو دیکھنا چاہیں گے تو اس axis کے سامنے والی plane یہ ہے دیکھیں یہ plane ہو گئی ہے تیس آخری plane یہ بچی ہے تو اس axis کے سامنے والی plane یہ بنتی ہے تو اس plane میں گھڑی رکھیں اور پھر الٹ ہی آ رہی ہوگی تو جب گھڑی کے الٹ ہے تو اس کو کیا لیں گے تو اس لئے یہاں پہ 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 یہ گھڑی کے الٹ ہی آئے گی تو تینوں جو angles آپ کے پاس آ رہے ہیں گھڑی کے الٹ ہی ہے تو یہ طریقہ آپ بیٹھ کے گھر کرنے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک important note ہے اس کا answer آپ خود کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ایک والی ڈائیگرام ہے اور یہ بی ڈائیگرام ہے یہ سپوس کریں سی ڈائیگرام ہے اور یہ دی ڈائیگرام ہے اب اے میں اگر اس طرح سے فرس کوارڈنٹ کے اندر ایک ویکٹر لائی کر رہا اور انگل دیا ہو یہ انگل دیا ہو ہے اس طرح بی ڈائیگرام میں اگر میں سیکنڈ کوارڈنٹ کے اندر ایک ویکٹر در کرتا ہوں اور انگل لیتا ہوں یہ والا انگل اس کا نام بھی سپوس کر رہے اس اس طرح اگر فورت کوارڈنٹ میں ایک ویکٹر لائی کر رہے اور سپوس کر رہے انگل آپ کے پاس یہ لیا گیا اب یہ بھی انٹی کلاک وائز ہی ہے انگل تھٹا اور اس طرح اگر دی ڈائیگرام میں دیکھیں فورت کوارڈنٹ میں ویکٹر اور انگل لیا جاتا ہے تھٹا تو آپ ان فور ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ کون سی ڈائیگرام ٹھیک ہے کریکٹر یہ آپ کمنٹ سیکشن میں خود بتائیں کیوں کیونکہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں پڑھائی ہیں سمجھائی ہیں انہی سے ریڈ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام یہاں موسیقی